اسلام علیکم فرینٹس بلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم گلے کی ڈیزائننگ کریں گے سب سے پہلے گلے کی گٹنگ کر لیتے ہیں یہ جی پی کا ڈبل پیس ہے میرے پاس اس کے اوپر ہم نے اتنا گلہ گٹنگ کرنا ہے جتنا بڑا ہمیں چاہیے ہوگا میں نے اوپر سے تین انچ اور نیچے سے چھے انچ پر نشان لگایا ہے اس طرح سے پہلے شیف ڈرہ کریں گے پھر گلائی کریں گے گول گلہ ہم کٹنگ کریں گے اوپر سے گول شیف بنا کے یہاں سے ایک انچ کا نشان ہم نے اور لگانا ہے نیچے سے بھی اور اس طرح سے ایک سیدھی لائن ڈرہ کرنی ہے باہر سے بھی اسی طرح بلکل اسی شیف میں نشان لگائیں گے ہاف انچ کے فاصلے پہ اب اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے گول شیف ڈرہ کرنے کے بعد یہ جو نیچے سے ہم نے شیف بنائی ہے یہ میں نے نو انچ لمبی رکھی ہے اب جو دوسرا ہم نے نشان لگایا ہے بلکل اس کے اوپر سے کٹنگ کر لیں گے اور یہ گلے کی شیف بہت اچھی ہمارے پاس آ جائے گی اب اس کے اندر ہم ڈیزائننگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد ایکسٹرہ کپڑے کے اوپر اس کو ہم نے پریس کرنا ہے اور سائیڈوں سے فولڈ کر کے ہم نے رف سلائل لگا لینی ہے ایکسٹرہ پیس کو فولڈ کریں گے اور ایک پیر کی سلائل کریں گے اب اس کو ہم نے شیف کے اوپر بلکل سینٹر میں سیٹ کر کے اس طرح سے پن لگا کے فیٹ کر لیں یا رف سلائل بھی لگا سکتے ہیں درمیان میں جیسے آپ کو ایزی لگے اب پورے نیک کے اوپر ہم نے بلکل جے پی کے ساتھ ساتھ سلائل لگا دینی ہے یہ سلائل لگانے کے بعد ایکسٹرہ کپڑے کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور پورے نیک کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹس ضرور لگانے ہیں کٹس لگانے سے بہت اچھی صفائی آتی ہے جب اس کو ہم سیدھا کر کے پریس کرتے ہیں تو بہت نیٹ آ جاتا ہے اس طرح سے گلائی میں بھی کٹس لگائیں گے اور کارنر میں بھی یہ میں نے اسے سیدھا کر کے پریس کر لیا ہے اب اس کی ڈیزائنی تیار کرنے کے لیے کنٹراس کلر کا ہمیں کپڑا چاہیے جڑائی میں یہ دو انچ پیس ہے لمبائی میں تین انچ ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فورڈ کرنا ہے اور سلائل لگا لینی ہے میں نے اسے سلائل لگا کے سیدھا کر لیا ہے اب ایک ہمیں موٹی چاہیے پرل جسے بولتے ہیں اس کو ہم نے بلکل اس لوگ کے اندر ڈال کے اس کے سینٹر میں لے کے آنا ہے سینٹر میں لے کے اس کو ہم نے سوئی میں ڈبل دھاگا لیں گے اور اس کے ساتھ سٹیچ کر کے اس طرح سے فٹ کر دیں گے اس کو بلکل فٹ کرتے ہوئے دوسری طرف اُلٹی طرف ہم نے ٹانکہ لگا کے اس کو پکا کر کے گھرہ لگا دیں گے اس طرح سے اور ادھر سے اس ہوئی کو ہم موٹی کی دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے اس طرف بھی اسی طرح سے فٹ کریں گے اور گھرہ لگا دیں گے خیال رکھیں گے کہ جو گھرہ لگائیں گے وہ بھی نیچے کی طرف اُلٹی سائیڈ پہ آئے اور جو ہمارے کپڑے کا جوڑ ہے سلائی کا وہ بھی نیچے کی طرف آئے اوپر سے ڈیزائننگ بہت نیت نظر آئے گی یہ دیکھئے اس طرح کی شیپ بن جائے گی یہ میرے پاس جو موٹی ہے یہ نورمل سائز کا ہے اگر اس سے بڑا ہو تو ڈیزائننگ اور بھی زیادہ اچھی لگے گی اب ایک ایکسٹرا کپڑے کے اوپر ہم نے چیپی کو پریس کرنا ہے اب اس کو ہم نے سلائی لگا کے کپڑے کو دوسری طرف کو اُلٹا لیں گے تاکہ چیپی جو ہے وہ اندر کور ہو جائے اور یہ پیس ہمارے پاس تیار ہو جائے ڈیزائننگ کرنے کے لیے اس پیس کی لمبائی اور چڑائی ہم اسے ساب سے رکھیں گے جو ہم نے کمیز کے اوپر نیک بنایا ہے اس کے اندر ہم اسے فٹ کریں گے اسے ساب سے رکھیں گے تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تاکہ سلائی لگائیں تو آسانی سے اس کے اندر فٹ آ جائے یہ دیکھیں یہ پیس ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا ہم نے سینٹر کرنا ہے اب سینٹر میں ہمیں ڈیزائننگ جو ہے موتی خیال رکھیں گے بلکل درمیان میں آئے جہاں ہم نے نشان لگایا ہے پیس کو فولڈ کر کے یہ ساری ڈیزائننگ ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ رکھتے ہوئے اس کو پہلے رف سلائی کے ساتھ سٹچ کر لیں گے ایک طرف سے سلائی لگا کے دوسری طرف بھی بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے اس کے اندر بلکل سینٹر میں رکھ کے پہلے پن لگا کے فٹ کر لیں گے اوپر سے میں نے اسے تھوڑا سا کم رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو گلے کی گلائی کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا نیچے رکھا ہے بلکل درمیان میں سیٹ کر کے پن لگا لیں گے اور پھر کنارے کی سلائی لگا لیں گے آپ کنارے پہ سلائی لگا کے پورے ڈیزائن کو ہم نے فٹ کر لینا ہے جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور ترپائی نہ کرنا چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ڈیزائن ہمارا بلکل ریڈی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو پسند دیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ